منڈی میں پولٹی بھری پیسوں کی ملی ہے اگر کسی دوست کی ہیں وہ اپنی نشانی بتا کر لے سکتا ہے تو جتنے بھی پیسے ہیں اس کے نمبر سکرین پر آ رہا ہے انڈرے کر رابطہ کرے بتایا کتنے پیسے ہیں کتنے نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہم کرنے والا ہے دوستو بزرگو آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج بزنس ٹاکس افیشل میں ہوں اس وقت موجود ملتان منڈی میں ملتان منڈی میں مارچ اللہ نہیتی اعلی قسم کے جانور نہیتی خوبصورت جانور تو ویڈیو کا مکمل دیکھنا ہے بہت ہی اچھے اخلاق کے مالک بھائی امتیاج صاحب اور ان کے پاس اعلی قوارٹی اعلی ورائٹی موجود ہوتی ہے تو چلتے ہیں اس بھائی کے پاس انہی کی زبانی سب کو جانتے ہیں تو ویڈیو کا مکمل دیکھئے گا اور میں نے سب سے شروع ویڈیو کے شروع میں میں نے بتا دیا اگر کسی کی امانت گری ہے منڈی میں گری تھے پیسے وہ پورٹی ملی ہے پھائی امتیاج صاحب کو اگر کسی دوست کی ہیں وہ پلیس اور ان سے رابطہ کر کے وہ اپنی امانت واپس سے لے سکتا ہے کیونکہ اونیسٹی بیس پلیسی اگر امانداری سے کام کیا جائے تو پھر ہی مزا آتا ہے تو ماشاءاللہ بہت اچھے اماندار آدمی ہے تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ آج پھر میں امتیاج بھائی کے پاس آیا ہوں اور اس کے جانور چیک کرتے ہیں جانور بڑے خوبصورت ہے ہر منڈی کرتا ہے لڈن منڈی اور ملتان منڈی گاؤں میں مال بھی اس کے پاس ہوتا ہے ہر قسم کا جانور ہوتے ہیں میں آپ کو ڈیٹیل لے کر دوں گا اور جانوروں کا ریٹ بھی پوچھیں گے کہ امتیاج بھائی کے پاس آج کتنے جانور ہیں اور اس کے بھائیوں کے پاس کتنے جانور ہیں میں ابھی امتیاج بھائی کا آپ کو انٹرویو سناؤں گا ابھی کیا ریٹ بیچنا چاہتا ہے کیا ریٹ نہیں بیچنا السلام علیکم امتیاج بھائی والیکم سلام میرے بھائی آج کنے جانور لے کر آئے ہو آج میرے بھائی ایسٹیم جانور اتھارہ جانور ہے تین چار جانور دونڈے ہیں پاکی دونڈے ہونے والے ہیں منڈی میں آیا ہوں ملتان منڈی ادھر سیل کریں گے اگر ویک کے ٹھیک ہے نہیں تو میاں چننوں گاؤں میں مال جتنا ہی چلا جاتا ہے چھوٹے ہی ہوتے ہیں چھوٹے ہی ہوتے ہیں کیوں ہمارے گاؤں میں تو لاتا رے لاتا ہوتی ہیں آج ڈیمانڈ کیا مانگ رہے ہو بھائی اس کی ویسے تو پچاس ہی مانگتا ہوں مگر یہ اسی ازار کے حساب سے دے دیں گے پچھا سارا جانور نجائز ہے نجائز ہے جانور تو ٹھیک ہے باقی تھوڑا سا نجائز بولنے ہیں آج بچھڑے اچھے ہیں مجھے ہی پتا ہے بچھڑے اچھے ہیں لیکن کوئی اور ریت ریت فینل پورا بجتہ لگا دیں گے اس سے کام نہیں وزن کتنا بھائی وزن اس کا تین من میرے بھائی تین من سوا تین من تین من اس کا ماشاءاللہ بھائی کارٹو کے ریٹ کے حساب سے بچھڑے ہیں کھیرے بچھڑے ہیں تو میں اس کے پاس گاؤں میں ہی جاتا ہوں اچھا بھائی آج اور بھائیوں کے پاس کتنے جانور ہیں آپ کے میرے بھائی ہمارے بھائی کے پاس بھائی جانور بھی ہے چھوٹے ہی ہیں باقی کدھا تو رہا جانور دیکھو لینا دینا قسمت کی بات ہوتی ہے کسے قسم کا مشبرہ ہوئے میرے بھائی موقت دے ہم دلال قویشن والے نہیں ہیں ہم جو مال لے گا انشاءاللہ ہمارے گاؤں میں آئے گا جتنا مال چاہیے چھوٹا وڈا انتیاز بھائی سے رابطہ کرو جانور ملے گا ہر قسم کا چولستانوی ہوتے ہیں مشبرہ فری ہوتا ہے کیوں کسے کو صحیح مشبرہ دینا اے بھی ایک نبی کی سنت ہے میرے بھائی کیوں ہم دلال قویشن والے نہیں ہیں اگر آپ کے جانور پسند نہیں آتے تو اور پھر بڑے میرے بھائی اگر آپ کے جانور ہمارے جانور نہیں پسند ہے ہمارے گاؤں میں آؤ ہم قویشن دلال والے نہیں ہیں میاں چننو آؤ بڑے لینے چاہو چھوٹے لینے چاہو تقریبا دو تین چار سو جانور ہوتا ہے لاتھا رے لاتھا کیوں مزدور لوگ ہوتے ہیں ہم بھی مزدور ہیں لوگ بھی مزدور ہوتے ہیں لاتھا رے لاتھا ہوتے ہیں جو روزی بچے جانور دے دیتے ہیں ہمارے پاس آؤ مشبرہ لاؤ جانور لینہ دینا قسمت کی بات ہے جانور کی لاردے کو جانور واقعی میں جب اس کے گھر میں گیا تھا اس وقت بھی تقریباً چالیس پچاس جانور اس کے گھر میں مجود تھا میں اس کے گھر میں بھی ویڈیو بناتا رہتا ہوں جانور ہوتے ہیں ہمارے پاس ایک اور بات ہے لینہ دینا جو رہا لینہ دینا میرے بھائی قسمت کی بات ہے ہمارے پاس مشبرہ ہوتا ہے فری مشبرہ دےوں گا مسلمانی دےوں گا ہم دلال قویشن والے نہیں ہیں نہ ایرا فیریہ والے ہیں آن لین لاؤ آن لین ملیں گے بیسے جانور لو پسند کرو جیسا چولستانی لو کسے قسم کا لو میرے بھائی وادو مار لاتا رے لاتا میاں چنو ہمارا ڈریس ہے میاں چنو ڈریس سے مال ادھر ہر نسل کا ملتا ہے چولستانی لو میرے باس ایک ہی بات ہوتی ہے کہ کسے غریب کو مشبرہ سیدیتے ہیں جتنے لوگ ہیں نا لاتا والے یہ ہمارے گاؤں کے ہیں اور ادھر ایک اور مسئلہ ہوتا ہے جو روزی بچے نا وہ جانور دے دیتا ہے اگر یہ بھی کوئی لائنا چاہے آن لائن بھی لائنا چاہے یہ اٹھارہ جانور ہے یہ بجتر ازار لگا دیں گے پتہ اس میں تین چار جانور دوندے بھی ہیں ٹھیک ہے بھئی ماشاءاللہ بچے آپ دیکھ لو اچھا اس کے بھائی کا مال بھی ہے بڑے بھائی کا مال بھی دکھائیں گے اس فیلڈ میں آپ کے کتنے بھائی کاروبار کرتے ہیں تقریباً چار بھائی کرتے ہیں ہر کے پاس لاتا ہوتی ہیں اسے پر میرے تو جو بھائی ہمارے اور ہیں اس میں بڑے جانور بارہ جانور اس کے پاس یعنی کوئی رشتہ دار ہوتے ہیں اس کے پاس بھی مال ہوتا ہے مال ہوتا ہے میرے بھائی مال وات دوں میرے بھائی لائنا دینا بھائی امتیاز بھائی سے مشبرہ لوں اور ہر قسم کا مشبرہ دے گا رات کو ہمارا وارس صاحب کا نمبر یہ ہے 0306-87-98-126 امتیاز ہمارا نام ہے بھائی بھائی بہت اچھے ہیں لوگ ہمیں بھی فون کرتے ہیں کہ امتیاز بھائی بہت اچھا ہے دو ہزار تریوی کے اگر جانور لینے ہوں تو گاؤں میں خریدو زیادہ تار منڈیوں میں یہ اچھا ہے اور گاؤں میں یہ ہوتا ہے کہ خرچہ نہیں آتا گاؤں میں ایک تو پرچینی پہتی اور اس کے بعد ادھر خرچہ ہے پرالی کا خرچہ ہر قسم کا خرچہ ہوتا ہے جس کے پاس جانوریں وہ دے دیتا ہے میرے بھائی ہمارے پاس مشبرہ ہوتا ہے لینہ دینا قسمت کی بات ہے کیوں ہم مزدور لوگ ہیں جو روزی بچے جانور دے دیتے ہیں اچھا اون لین لینہ چاہے ویسے لاؤں مشبرہ لاؤں کوئی مشبرہ کا پیسہ نہیں کسی قسم کا مشبرہ لاؤں پھر بھی امتیاز بھائی حاضر ہے تابع دار ہے بھائی کا مال دیکھنا ہے وہ دکھا دیتا ہے بڑا مال چاہرے اس کے بھائی کا مال بھائی کا مال بھی دکھاؤنا پتہ تو لگے نا بھائی آپ کے بھائی کے پاس مال بھی ہے کی نہیں اچھا وہ اچھا بھائی یہ آپ کے بڑے بھائی کا مال ہے یہ بڑے جانور ہے یہ بڑے بھائی کا مال ہے اگر یہ بھی پسند ہو یہ دونڈے ہیں یہ اٹھارہ بیس جانور ہیں اگر نہ لکھیں تیرات کو شام کو گھر چلے جائیں گھر نہیں چلو اچھا اچھا اس کی کیا ڈیمانڈ ہے بھائی جانور تو بھائی بڑے ہیں جانور تو میں دیکھ رہا ہوں بہت بڑے جانور ہے ہیوی جانور ہے یہ سب دونڈے ہیں کیونکہ یہ مال فروخت نہیں ہوتا تو میاں چندوں میں مجود کھڑے ہوں گے یہ دیکھ لو بھائی جھوٹ نہیں ہے جھوٹ یہ اس طریقے نہیں ہے کیونکہ میں اس کے گاؤں میں گیا ہوں گاؤں میں اس کی ویڈیویں بناتا رہتا ہوں جانور اچھا ہوں جانور بھائی اس میں یہ ہوتا ہے میرے بھائی لینہ دینا قسمت کی بات ہے یہ پینک پوائلٹی والے بڑا جانور ہوتا ہے اچھا اگر یہ اتنے ویک کے ٹھیک ہے نہیں تو شام کو گھر چلے جاتے ہیں یہ سینڈ کے سب مال میاں چندوں پر مل جائیں گے اگر کوئی اون لین لینہ چاہے تو یہ جانور مل جائیں گے اچھا ڈیمانڈ کیا بھائی اس کی اچھا ڈیمانڈ ویسے تھے ایک چالی مانگتا ہوں اچھا فائنل فائنل ایک بچیس کے حساب دے اچھا یعنی کہ اس سے بھی کموں پیشی ہو سکتی ہے یعنی کہ یہ مال اس کے بڑے بھائی کا ہے یہ بہت زیادہ جانور ہیں واقعہ ہے بھئی میں دیکھ رہا ہوں یہ سب مال میاں چندوں کا مال ہے اگر بھائی سیال کوٹ گجراں والا جس علاقے سے ہی آنا چاہو تو امتیار بھائی سے ایک بار پھون کرو لینا دینا نصیب کی بات ہے پھون لازمی کرو جانور دے ہوں گا کیوں ہمارے پاس یہ دلال کمیشن والا سودانی ہوتا ہمارا مال نہیں پسند ہمارے بھائی کا اور بھائی کے جانور ہی ہیں وہ بھی دکھا دیں گے اچھا انشاءاللہ ہم تابدار ہیں یہ دوندہ جانور ہیں اور بڑے پیارے جانور ہوتے ہیں میرے بھائی بدون میسہ دے چار من پانی من وزن اس کا اچھا ایک لاکھ پچیس کے حساب اچھا بھائی اس سے بڑے آپ کے جو چھوٹا بھائی ہے اس سے بڑے جانور بھی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں بھائی یہ جانور ہے اس کا چھوٹا بھائی ہے یعنی کہ میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ اس کے ہر بھائی اس فیلڈ میں کام کرتا ہے ادھر آئے بھائی امتیار بھائی بات سنیں یہ مال آپ کے چھوٹے بھائی کا ہے اگر یہ مال ملتان منڈی میں فروخت نہیں ہوتا تو یہ مال آپ کو میاں چنوں میں مل سکتا ہے یہ بڑے جانور ہیں یہ سائی بال بھائی امتیار بھائی بہت اچھے آدمی ہیں اگر کسی بھائی کو چاہیے تھونے ایک بار لازمی کرو بھائی کا مال بھی دکھاؤ نا پتہ تو لگے نا بھائی آپ کے بھائی کے پاس مال بھی ہے کی نہیں اچھا وہ مال اچھا بھائی یہ آپ کے بڑے بھائی کا مال ہے یہ بڑے جانور ہیں یہ بڑے بھائی کا مال ہے اگر یہ بھی پسند ہو یہ دونڈے ہیں یہ اٹھارہ بیچ جانور ہیں ادھر بیچیں گے اگر نہ بھی کہ تیرات کو شام کو گھر چلے جائیں گھر میاں چلو اچھا اچھا اس کی کیا ڈیمانڈ ہے بھائی جانور تو بھائی بڑے ہیں جانور تو میں دیکھ رہا ہوں بہت بڑے جانور ہیں ہیوی جانور ہیں یہ سب دونڈے ہیں دونڈے دونڈے میرے بھائی کدھر آؤ پورے دیکھو میرے بھائی کیونکہ یہ مال فروقت نہیں ہوتا تو میاں چندوں میں مجود کھڑے ہوں گے یہ دیکھ لو بھائی جھوٹ نہیں ہے جھوٹ یہ اس طریقے نہیں ہے کیونکہ میں اس کے گاؤں میں گیا ہوں گاؤں میں اس کی ویڈیویں بناتا رہتا ہوں جانور اچھا ہوں جانور پارے اس میں یہ ہوتا ہے میرے بھائی لینہ دینا قسمت کی بات یہ ہوتا ہے ایک پوائلٹی والے بڑا جانور ہوتا ہے اچھا اگر یہ اتھے ویک کے ٹھیک ہے نہیں تو شام کو گھر چلے جاتے ہیں یہ سینڈ کے سب مال میاں چندوں مل جائیں گے اگر کوئی آن لین لینا چاہے تو ایک جانور مل جائیں گے اچھا لیمانڈ کیا ہے بھائی اس کی لیمانڈ ویسے تھے ایک چالی مانگتا ہوں اچھا فائنل فائنل ایک پچیس کے حساب دے اچھا یعنی کہ اس سے بھی کموں پیشی ہو سکتی ہے یعنی کہ یہ مال اس کے بڑے بھائی کا ہے یہ بہت زیادہ جانور ہے دیکھو بزنے ساٹھے چار پانچ واقعہ ہے بھئی میں دیکھ رہا ہوں یہ سب مال میاں چندوں کا مال ہے اگر بھائی سیال کورٹ گجراں والا جس علاقے سے آنا چاہو تیمتیار بھائی سے ایک بار پھون کرو لینا دینا نصیب کی بات ہے پھون لازمی کرو جانور دے ہوں گا کیوں ہمارے پاس یہ دلال کمیشن والا سودا نہیں ہوتا ہمارا مال نہیں پسند ہمارے بھائی کا اور بھائی کے جانور یہ ہیں وہ بھی دکھا دیں گے اچھا کیا انشاءاللہ ہم تابدار ہیں یہ دوندہ جانور اور بڑے پیارے جانور ہوتے میرے بھائی بدون میساٹھے چار من پانچ من وزن اس کا اچھا ایک لاکھ پچیس کے حساب اچھا بھائی اس سے بڑے آپ کے جو چھوٹا بھائی ہے اس سے بڑے جانور بھی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں بھائی یہ جانور ہے اس کا چھوٹا بھائی ہے یعنی کہ میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ اس کے ہر بھائی اس فیلڈ میں کام کرتا ہے ادھر آئے بھائی امتیار بھائی بات سنیں یہ مال آپ کے چھوٹے بھائی کا ہے اگر یہ مال ملتان منڈی میں فروخت نہیں ہوتا تو یہ مال آپ کو میاں چنوں میں مل سکتا ہے یہ بڑے جانور ہیں یہ سائی بال بھائی امتیار بھائی بہت اچھے آدمی ہیں اگر کسی بھائی کو چاہیے تھونے ایک بار لازمی کرو جی اسلام علیکم میرے بھائی یہ مال جتنا ہے یہ سب میاں چنوں کا ہے یہ لاتا نے لاتا ہے اگر ایسے جانور بھی چاہیے یہ بھی آپ کو ملیں گے میرے بھائی جتنی ہیں لاتا ہیں آج منڈی کریں گے اور شام کو گھر چلے جائیں گے کیوں گھر میں مال ہوتا ہے دوندہ جانور لینا چاہو جیسا ایس طریقے لاتا نے لاتا میرے بھائی ہوتی ہیں یہ بھی جانور دیکھو یہ بھی ما شاء اللہ بڑے خوبصورت جانور ہے جتنے یہ لاتا ہیں ٹوٹل کیوں ادھر ہمارا جو گاؤں ہیں اس میں لاتا یادیاں ہوتی ہیں اگر کوئی لینا چاہے ملتان سے لینا چاہے انتیاز بھائی سے رابطہ کرو انشاءاللہ جیسا جانور مشورہ دیں گا اور جانور ہر قسم کا ہوگا یہ سارا جانور میہ چنوں کا یہ بھی تقریباً ستر اصر جانور ہے یہ بھی میہ چننے کا باقی جانور اور ہی وزٹ کراتا ہوں جانور کا اور چھوٹے جانور کا ہی کراتا ہوں اور وڈے کا ہی کراتا ہوں کیوں مال کافی ہوتا ہے نا ہر قسم کا ہوتا ہے چولستانی لینا چاہو گورے سائی وال یہ لاتاں تا لاتاں کا مال ہوتا ہے دیکھو یہ سب مال میرے بھائی میہ چنوں کا ہے اگر کوئی لینا چاہے انتیاز بھائی سے رابطہ کرو فوراں مال کیوں وہ دلال قویشن والا نہیں ہے مال انشاءاللہ کسے قسم کا اللہ ملے گا یہ بھی دیکھو میرے بھائی اگر اے جانور کا ہی وزٹ کرو مانشاءاللہ بڑے بڑے خوبصورہ جانور ہیں اور چولستانی یہ بھی سب مال میرے بھائی میہ چنوں کا مال ہے جتنا ہی مال ہے کیوں زیادہ طور میہ چنوں کا ہی ہوتا ہے اگر ابلا کوئی لینا چاہے چولستانی لینا چاہے ایسے جانور بھی ہوتے ہیں سب میہ چنوں کا ہے اے بیلار دیکھو بڑے بڑے خوبصورہ جانور ہیں جانور بھی بڑا پیارا ہے ادھر دیکھو سب پیارے تو پیارے جانور یہ بھی سارا مال میرے بھائی میہ چنوں کا ہے اگر کوئی لینا چاہے انتیاز بھائی سے رابطہ کرو یہ اتھے منڈی کرتے ہیں اگر منڈی میں نہیں وکتے نا پھر میہ چنوں گھر میں چلے جاتے ہیں گھر میں امتیاز بھائی سے رابطہ کرو اس کا مال دیکھو اس کا بھائیاں کا دیکھو اگر نئی پسند پورے گاؤں کا وزٹ ہوئے گا انشاءاللہ مال لے گا دے گا لینا دینا قسمت کی بات ہے ہر قسم کا اور بھی میاں چننو کا دکھاتا ہے یہ بھی جانور دیکھو بڑے بڑے خوبصورت جانور ہے مرے بھائی یہ بھی سارا مال میاں چننو کا ہے اور بڑے بڑے پیارے چولستانی اور گورے سائی عالم ہیں اگر یہ مال بھی چاہیے یہ بھی مل سکتا ہے اور بھی جانور آپ کو دکھاؤں گا جتنا بھی جانور ہے یہ بھی جانور جتنا ہے میرے بھائی یہ لاتھا کا مال جتنا ہی ہوتا ہے نا یہ میاں چننو کا آتا ہے ایسا جانور ایک پچیس ایک تیس ایسے مل جاتا ہے یہ بھی لاتھا کا مال ہے جانور بھی بڑے پیارے ہیں اگر ایسا جانور بھی لینا چاہے میرے بھائی انتیاز بھائی سے رابطہ کرو انشاءاللہ جانور سارا یہ میاں چننو کا مال ہے کیونکہ میاں چننو میں تقریباً کچھ چار پانچ سو جانور ہوتا ہے ہر قسم کا چولستانی سائی وال ادھر لوگ ویس دے ہیں پھر منڈی میں چلے جاتے ہیں اور بھی جانور دکھاتا ہوں وزٹ کرا یہ بھی مال دیکھو یہ بھی خوبصورت ہے یہ سب میرے بھائی میاں چننو کا مال بھی ہے مگر جانور خوبصورت تو خوبصورت ہوتا ہے کیونکہ جتنے یہ مزدور لوگ ہوتے ہیں لاتا نے لاتا ہوتے ہیں جانور ویس دے ہیں اگر جو روزی بچے جانور دے دیتے ہیں چولستانی بھی ہوتے ہیں سائی وال بھی ہوتے ہیں اور میرے بھائی کوئی اون لین بھی لینا چاہے جیاز بھائی سے رابطہ کرو جانور بڑے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں دیکھو لاتا کا مال جتنے ہی ہوتا ہے یہ گاؤں کا مال ہوتا ہے میرے بھائی